کچھ برس پہلے حساس پاکستانی اداروں اور عام شخصیات کو ہیک کرنے کی کوشش کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے تب کے وزیر آزم عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وزیر آزم ہاؤس کو فون ٹیپنگ، ہیکنگ یا کسی بھی قسم کی جاسوسی سے محفوظ بنانے کے لیے ویسا سائبر سیکوریٹی سسٹم نصب کروالیں جو کہ جنرل اشفاق پرویس کیانی کے دور سے جی ایش ایو میں نصب ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے تاہم عمران خان نے اس مشورے کو ہس کر ٹال دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہیکنگ سے بچنے کے لیے اہم ملاقاتیں اور حساس گفتوگو اپنے دفتر میں نہیں بلکہ لان میں جا کر کرتا ہوں لیکن آج ان کی اپنی آڈیو ٹیپس لیک ہو رہی ہیں اپنی تازہ سیاسی تجزیہ میں یہ انکشاف کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رعوف کلاسرا کہتے ہیں کہ آج کل آڈیو لیکس کا سیزن شروع ہے وکی لیکس اور پانما لیکس سے بات اب آڈیو لیکس تک آن پہنچی ہے ان لیکس کی بنیادی وجہ سمارٹ فون بتایا جا رہا ہے سب کچھ سمارٹ فون میں سمٹ کر آ گیا ہے میں اب اس فون کو بطورے گھڑی کیمرہ ٹارچ ویڈیو دیکھنے کالم لکھنے حساب کتاب کرنے دنیا بھر کے ٹی وی چینلز دیکھنے ویڈیو کالز کرنے اور راستہ تلاش کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں اب یہ فون ہی ہماری دنیا ہے لیکن رعوف کلاسرا کہتے ہیں کہ اس فون نے ہماری زندگیوں کو عدم تحفظ کا شکار بھی کر دیا ہے مجھے علم ہے کہ میں اپنے ساتھ ایک جاسوس لے کر چل رہا ہوں میری ہر حرکت اور لفظ پر اس کی توجہ ہے یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے میں جو بات کرتا ہوں اسے یہ فون نہ صرف سن رہا ہے بلکہ اس کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے اب نہ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں نہ اس کے ساتھ یہ آڈیو لیکس کا شور ہے یہ بھی اسی سمارٹ فون کے کمالات ہیں بشور لوگوں کو جتنے زیادہ خطرات ہوتے ہیں وہ اتنے ہی لا پرواہ ہوتے ہیں کیونکہ کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی قسمت لے کر پیدا ہوئے ہیں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہی بات انہیں مار دیتی ہے بڑے لوگ ہمیشہ غفلت کرتے ہیں اور سکینڈل بنوا بیٹھتے ہیں ابھی اس فون کو دیکھ لیں کب شہباز شریف یا عمران نے سوچا ہوگا کہ یہ چھوٹی سی سکرین والی مشین ان کی سب گفتگو ٹیپ کر رہی ہے اور اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے ان باتوں سے وزیر آزم کو آگا نہیں کر رہے تھے یا ان کی بات کوئی سننے کو تیار نہ تھا روف کلاسرہ بتاتے ہیں کہ جنرل کمر باجوہ نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ وزیر آزم ہاؤس کو سائبر اٹیکس سے محفوظ بنانے کے لیے جی ایچ کیو والا سائبر سیکورٹی سسٹم نصب کروالیں جو کہ جنرل کیانی نے اپنے دور میں لگوایا تھا لیکن عمران نے اس بات پر توجہ نہ دی اور آج ان کی اپنی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں عمران خان جب وزیر آزم تھے تو انہیں آئی ایس آئی کے دفتر میں بریفنگ کے لیے بلائیا گیا جہاں تمام عسکری داروں کے اغددار شریک تھے اس اجلاس میں عمران کو پہلی دفعہ بتایا گیا تھا کہ وہ ویٹس ایپ استعمال کرنا بند کر دیں کیونکہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے ان کا اشارہ اسرائیلی جاسوسی سسٹم کی طرف تھا جس کی مدد سے ویٹس ایپ کو حیک کر لیا جاتا تھا اس دوران ایک بڑا سکینڈل بھی سامنے آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ ممالک نے اسرائیل سے وہ سسٹم خرید کر سیاسی مخالفوں کے فونز کو حیک کیا ہے بھارت میں یہی ہوا اور وہاں اپوزیشن لیڈرز کے فون حیک کیے گئے جس پر کافی رولہ پڑا بلکہ اس وقت تو یہ بھی خبر سامنے آئی تی کے شاید عمران خان کا فون بھی حیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن روف کلاسرہ یہ سوال کرتے ہیں کہ تب انٹیلیجنس ایجنسیا کیا کر رہی تھی کیا انہوں نے وزیر آزم کو خبردار نہیں کیا یا وزیر آزم ہاؤس کی سائبر نگرانی نہیں کی گئی اس سوال پر ایک سیکورٹی افسر نے بتایا کہ وزیر آزم ہاؤس کی سیکورٹی پروٹوکول کے تحت کوئی بھی مہمان فون اندر نہیں لے جا سکتا اور یہ بات سب وزیٹرز کے لیے لازم ہے لیکن یہاں چونکہ وی آئی پی کلچر چلتا ہے لہٰذا کسی ایجنسی کے نیچلے اہلکار کی کیا مجال کہ وزیر آزم آفیس کے اہم افسران کو روک سکے کہ فون یہیں باہر چھوڑ کر جائیں کیونکہ سب سائبر اٹیکس آج کل سمارٹ فونز کے ذریعے ہوتے ہیں یہ بات تو وزیر داخل رانہ سناؤلہ نے بھی تسلیم کی ہے کہ یہ ہم سب وزراء کی غلط تھی کہ ہم نے سیکورٹی پروٹوکول کو فالو نہیں کیا اور فونز ساتھ لے کر جاتے رہے رعوف کلاسرا کا کہنا ہے کہ وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو ریکارڈنگز کے لیک ہونے سے پاکستان کا ایمیج دنیا بھر میں بری طرح مجروع ہوا ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جو ملک اپنے وزیر آزم آفیس کی گفتگو کا تحافظ نہیں کر سکتا وہ اپنے نیوکلئر ساسوں کا تحافظ کیسے کر پائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا